بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک ہمارے خادم درود بھائی ان کا میسیج تشریف لائیا اور وہ مجھ سے یہ تقاضہ کر رہے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں انہیں ایک ایسا خاصل خاص درود پاک بتاؤں کہ جس کی قصد کر کے روحانی منازل بہت تیزی کے ساتھ تیہ ہو جائے بندہ اللہ کا مقرر بندہ بن جائے حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص تصیب ہو دنیاوی بھی ترقی ہو قربی بھی ترقی ہو اور بندے کی ہر پریشانیاں مسئیبتیں انٹیشنیں ختم ہو جائیں اور سب کچھ اس درود پاک سے حاصل ہو جائے اب ظاہر ہے کہ وہ خادی میں درود پاک ہے اور خادی مینے درود پاک جب کوئی مجھے بتاتا نا کہ میں خادی میں درود پاک ہوں یقین مانے مجھے بڑے خوش ہوتی ہے ان کا میسیج پڑھ کر خادی مینے درود پاک کا میسیج پڑھ کر مجھے بڑے خوش ہوتی ہے ان سے بات کر کے مجھے بڑے خوش ہوتی ہے تو یہ تو ویسے ایک عرصے سے ہمارے ساتھ درود پاک کی دعوت کو عام کرنے میں ہمارے ساتھ چامل ہیں اور جو آپ میری ویڈیوز میں تھم نیلز بنے دیکھتے ہیں نا تو ان میں سے اکثر تھم نیلز یہی بھائی بناتے ہیں ماشاءاللہ اب ظاہر ہے کہ درود پاک کی اتنی خدمت کر رہے ہیں بے لوز خدمت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس لیے کہ درود پاک کی دعوت عام ہوگی خدمت کر رہے ہیں جب ان کی اتنی پیاری سی فرمائش میں نے سنینا تو میں نے سوچ لیا تھا ان کا کمٹ جب پڑا تو میں نے یہ ذہن بنا لیا تھا جب ان کا میسیج پڑا تو میں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ اس ٹاپک پر ضرور ویڈیو بناوں گا تاکہ ان کو تو فائدہ ہوگا ہوگا لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہماری آڈینس کو میں آپ سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی درود پاک کے قصد کرنے والے بنیں اور آپ کو میری ذات سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے تو آج آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے کیونکہ یہ خادی میں درود پاک ہیں ان کو میں نے ایک خاص اور خاص درود پاک گفت کرنا چاہتا تھا اور میں وہ درود پاک آج آپ کو بھی گفت کروں گا اور ایسا زبدہ درود پاک ہے کہ غزالی زمان حضرت احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ آج تو ہر دوسرا بندہ علامہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں علامہ علامہ تو علامہ لفظ صادق ان پر آتا تھا تو حضرت علامہ احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ آپ اس درود پاک کو پڑھنے والے اس درود پاک کی قصد کرنے کی برکت سے آپ کو حضور علیہ پاک علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتی تھی اور پھر جس کو بتاتے خاص چگرد رشید عزقی حضور حضور کی زیادہ زیارت کرنا چاہتا ہوں فرمایا یہ درود پاک پڑھو انہوں نے بھی اس درود پاک کو پڑھا حضور کی زیارت سے نوازے گئے پھر ان کی بیوی نے اس درود پاک کو پڑھا تو ان کی بیوی بھی حضور نے بھی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازے گئیں تو جب یہ خادی میں درود پاک ہے تو ان کے لیے گفت بھی خاص ہونا چاہیے نا تو آج خاص گفت ان کے لیے بھی ہے اور ان کی برکت سے گفت آپ کے لیے بھی ہوگا تو آج ہم کھل کر بات کریں گے کہ روحانی ترقی کیوں نہیں ہوتی اور جب روحانی ترقی ہوتی ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں بندے کو اللہ کا قرب کیسے رصیب ہوتا ہے بندہ کیسے مقام میں ولایت پر پہنچتا ہے ولایت ایکچلی کہتے کسے ہیں اور تو کونسی ہماری مسٹیکس ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ روحانیت کے برند مقام پر نہیں پہنچ پاتے ہماری روحانیت ترقی نہیں کرتی ہمیں اللہ کا خاص قرب نصیب نہیں ہوتا اور حضور نبیہ پاک علیہ السلام کی وہ نظر انعائیت جو کہ خاص غلاموں کو نصیب ہوتی ہے ہمیں کیوں نصیب نہیں ہوتی اور یقین مانے بعض اوقات میں جب کمٹس ریڈ کرتا ہوں اور جو یہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک عرصے سے درود پاک پڑھنے ہیں جناب ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا برکات نہیں مل رہی ہیں مشکلات حل نہیں ہو رہے تو یقین مانے بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھیں یاد رکھی گا کہ گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اگر درود پاک پڑھتا ہے نا تو اسے برکت ضرور ملتی ہے اس کا درود پاک قبول ضرور ہوتا ہے مقبول ضرور ہوتا ہے اس سے اس درود پاک پڑھنے پر ثواب ضرور ملتا ہے اس کی مشکلات ضرور حل ہوتی ہیں لیکن پتہ کیا وہ خاص برکات جو خاص بزرگان دین رحیمہ اللہ المعبین کو ملی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بعض خوش عصیب عاشقہ نسول کی واقعات ہم سننے کو ہمیں ملتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ان پر اتنی زیادہ کرم نوازی ہوئیں تو وہ کرم نوازی ہیں کیوں ہوتی ہیں کہ وہ یہ مستیکس نہیں کرتے کیوں میں بتانے لگا ہوں اگر آپ بھی ان مستیکس کو چھوڑ دیں گے درود پاک کرنے کے ساتھ ساتھ ان مستیکس کو چھوڑ دیں گے اور پھر جس طرح بتاتا ہوں اور جو درود پاک بتاتا ہوں ویسے پڑھیں گے پھر دیکھیں کہ کیسے روحانیت ترقی کرتی ہے روحانیت بوسٹ کرتی ہے اور پھر دیکھے گا کہ کیسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے اور کیسے جو ہے وہ بندہ روحانی منازل جلد تیہ کرتا ہے اور کیسے مشکلات ایسے منٹوں میں حل ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پہلے میں آپ کو ان کا میسیج پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور پھر ہم ان کی میسیج کا جواب دے گے انشاءاللہ اور کھل کر آج روحانیت کے موضوع پر بھی گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے یہ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے میرے لیے کوئی خاص ذرود شریف بتائیں کہ جس کو میں پڑھوں اور جس کی مدد سے میں روحانیت کی منازل کو جلد تیہ کر سکوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرب میں جلدی حاصل کر سکوں اور میری جتنی بھی دنیاوی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ٹینشنز ہیں پرابلمز ہیں وہ جو بھی ہیں تمام کی تمام حل ہو جائیں مجھے دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی بہت زیادہ ترقی ملنا شروع ہو جائے اور یہ درودے پاک جلد میری زندگی کے اندر تبدیلی لائے اور میں چاہتا ہوں کہ بس درودے پاک ایسا درودے پاک ہو کہ جو میری دنیا بھی سوار دے میری آخرت بھی سوار دے اور مجھے بہت زیادہ میں نوازا جاؤں تو دیکھیں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے آپ کی بھی یقینا یہ خواہش ہوگی لیکن یہ جو روحانیت ہے یہ جو ولایت کا مرتبہ ہے یہ ولایت کہتے ہیں قرب من اللہ کہ ولایت ہے اللہ کے قریب ہو جانا اور غیر سے دور ہو جانا ولایت کہتے ہیں وسال اللہ کہ اللہ سے مل جانا اور اللہ کے غیر سے ملکتے ہو جانا اللہ کے غیر سے دور ہو جانا اب اللہ کا غیر بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کے غیر میں شمار ہوتی ہیں لیکن ایک بہت جو سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہ ہے بقصد گناہ کرنا بقصد اللہ کی نافرمانی کرنا بقصد اللہ کو نراز کرنے والے کام کرنا اب مجھے یہ بتا ہے ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں درود پاک بھی پڑھوں اور ساتھ گناہ بھی کروں اور پھر بھی میری روحانی ترکی کرے یہ کیسے پاسیبل ہے اسے تو درود پاک پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے یہ بھی وہ اپنے لئے بڑی خوشبقتی اور سعادت کی بات سمجھے کہ وہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود اسے درود پاک پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے دیکھیں یہ جو درود پاک ہے نا یہ بہت بڑی عبادت ہے بہت حیاء والی عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے یقین مانے جو درود پاک کا عامل ہو جو درود پاک سے محبت کرنے والا ہو اس کا تو جو دل ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں لبریز ہونا چاہیے عشق مصفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کا دل بے قرار ہونا چاہیے اس کی آنکھیں حیاء سے ہمیشہ جکی رہیں ان چیزوں جن کو دیکھنے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے ہرگز ہرگز اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کے قریب نہ لائے اور ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو دور رکھیں اپنی آنکھوں کی طہارت کا بلخصوص خیال لکھیں گناہوں سے اقتناب کریں اپنے آنکھوں کو پاک رکھیں بد نگاہی نہ کریں بیاہی آئی کے مناظر نہ دیکھیں فلمیں ڈرامیں گانوں باجوں سے بہت زیادہ دور رہیں اپنی آنکھوں کو حرام سے پور نہ کریں پھر دیکھیں پھر اس کے ساتھ نمازوں کی بمبندی کریں اور توجہ کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ خضو نبی پاک علیہ السلام کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے دودھے پاک پڑھیں پھر دیکھیں اسے کتنی ترقی ہوتی ہے پھر اسے کیسے وہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو دناہوں کو لازمی طور پر چھوڑنا ہوگا دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سے بڑھ کر یہ بات پسند ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچا گئے دیکھیں ایک شخص ہے وہ ساری رات نوافل پڑتا ہے لیکن کچھ گناہ بھی کرتا ہے اور ایک دوسرا بندہ ہے ساری رات سو کر گزار دیتا ہے نفل ایک بھی نہیں پڑتا اور اس کے ساتھ گناہ بھی نہیں کرتا تو یہ دوسرا بندہ جو گناہ نہیں کرتا دوسرے بندے سے کرونہ گناہ افضل ہے کیونکہ اصل چیز اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کی نافرمانی سے بچتا ہے اس کی عذاب سے ڈرتا ہے یقین مانے وہی بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جسے ولایت کا برتبہ حاصل ہوتا ہے جس کی روحانیت بہت زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہے تو جنابِ علی ہر بندہ جو اس ویڈیو کو سن رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت کی توفیق ملے گناہوں سے آپ کو اتناب کرنا ہوگا گناہوں سے کنارہ کشنی اختیار کرنی ہوگی خود کو عبادت کے لیے وقف کرنا ہوگا توجہ کے ساتھ رجوع الادہ کرنا ہوگا اور پھر آپ تحجد کے ٹائم میں آپ اٹھیں اگر آپ چاہتے ہیں ہر وہ شخص جو چاہتے ہیں کہ اس کے روحانیت بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرے اور روحانیت میں ایک دم بہت تیزی کے ساتھ بوس را جائے تو اسے چاہیے کہ تحجد کی نماز کو اپنے وقت لازم کرے اور تحجد کے وقت اٹھنے کو خود پر لازم کر لے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت روحانیت کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت منازل بہت تیزی کے ساتھ تیہ ہوتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ روحانی سفر بڑی تیزی کے ساتھ تیہ ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ کی خاص رحمتوں کا بندوں پر نزول ہوتا ہے مٹھی بررود ہوتے ہیں دیکھیں اتنی بڑی مخلوق خدا ہے سارے تھوڑی نہ تحجد کے وقت حاضر ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کی خاص حمدوں کا نزول ہوتا ہے تو آپ تحجد کے وقت اٹھیں تحجد کے وقت اٹھیں وضو کریں نوافل پڑھیں جتنی اللہ آپ کو تفیق دے پھر آپ توجہ کے ساتھ تحجد کے وقت بیٹر دودھ پاک پڑھ کے تو دیکھیں دیکھیں پھر کتنا آپ کو رنگ لگتا ہے پھر دیکھیں تو آپ کتنے نواز جاتے ہیں آپ دیکھیں تو سیت تحجد کا وقت آپ اٹھ کر دیکھیں آپ اس وقت آنکھیں بند کریں تصور مدینہ ہو حضور نبیہ پاک علیہ السلام کا تصور ہو آپ ہیں آنکھیں بند کیے دودھ پاک پڑھ رہے ہیں دل میں کیفیات ہیں اور دل سمجھیں کہ ایک دفعہ حضور کی محبت میں اتنا بے قرار ہو جائے اتنا بے قرار ہو جائے کہ بے اختیار آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور بے اختیار آپ کے زبان سے یہ کریمات رکھ لیں یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اب میرا گزارہ نہیں ہے آپ کی زیارت کے بغیر یا رسول اللہ اب میرا گزارہ نہیں ہے آپ کو دیکھے بغیر یا رسول اللہ بس اب بس میں بہت بے قرار ہو چکا بس میرا میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا یا رسول اللہ ایک مدد سے عرض ہو ہے کہ آپ کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہو جائے تو یاد رکھے گا کہ ہمارے حضور بڑے قریم ہیں بڑے شفیق ہیں وہ نہ لگاتے ہیں ہو سینے سے اس کو بھی آکا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل اگرچہ ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہ ہیں سیاہکار ہیں گناہوں سے عدودہ ہیں اور ہم ویسے نہیں ہے کہ جیسے ہمارے حضور چاہتے ہیں لیکن ہم حضور کے امتی ہیں حضور کو اپنے امتیوں سے بڑی محبت ہے ہم تو کوشش کریں نا ہم تو اپنے دل کو سجائیں اپنی آنکھوں کو پاک کریں تحجد کے وقت اٹھیں آپ جو ہے غسل اللہ تعالیٰ توفیق دیکھ کریں نہیں تو وضع کریں صاف ستھا لباس ہو امامہ شریف پینا ہوا ہو اور جو ہے وہ آپ ہے جاہ نماز ہے اور نمافل پڑھے جا رہے ہیں ذکر اللہ کیا جا رہے ہیں توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا جا رہے ہیں اس طرح کے بس میں درود پڑھا ہوں میرے حضور میرے سامنے رونا کا پروز ہیں اور میرا درود پاک سن بھی رہے ہیں مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور بس ایک مان ہو ایک لاد ہو یا رسول اللہ بس آج نواز دیجئے یا رسول اللہ آج بس نواز دیجئے آج نواز دیجئے ایک آپ یہ کام کرے تو صحیح ہم کرتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں ہم پر بس کرم ہو جائے جناب تھوڑی سی آپ کو بھی تو کوشش کرنی ہوگی کوشش کرنی ہوگی یہ معمول بنائیں یہ کر کے دیکھیں پھر دیکھیں آپ کو کتنا رنگ لگتا ہے کتنی برکتیں ملتی ہیں اور جو تحجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا چلو کوئی نہیں دین میں کسی وقت تو ایسا کوئی وقت تو ہونا کہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ توجہ کے ساتھ ایک جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر درود پاک پڑھیں نیت کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیض ملے درود پاک کا آپ کی روحانیت بہت تیزی کے ساتھ جم کریں ہم چاہتے ہیں جناب چلتے پھرتے پھر درود پاک پڑھیں بے توجہ کے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں عدل و عداب کے ساتھ بھی درود پاک نہ پڑھیں اور پھر بھی ہمیں بہت زیادہ فیض آسل ہو جناب آپ اس طرح درود پاک پڑھیں گے سوا ملے گا درود پاک پھر بھی آپ کا قبول ہوگا لیکن اگر آپ روحانیت میں بہت زیادہ ترقی جاتے ہیں اور روحانیت کا عروج ہی چاہتے ہیں روحانی منازل بہت تیزی سے ترقی کر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو پھر جناب آپ کو تھوڑا سی کوشش کرنی ہوگی توجہ کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر خضو نبی پاک علیہ السلام کا تصور رکھتے ہوئے عداب کے ساتھ دودھ پاک پڑھنا ہوگا آپ کر کے تو دیکھیں مستقل مزاجی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح روزانہ بارہ منٹ سی بیٹھ دیں بھئی بیٹھے تو صحیح یہ میں کم بتا رہا ہوں آپ کو پڑھنے والے تو یقین مانے ایسے ایسے خوش نصیب ہیں ساری ساری رات جاگ جاگ کر وہ دودھ پاک پڑھتے ہیں اور شب جمعہ جب آتی ہے تو وہ تو ساری رات دودھ پاک پڑھ کر گزار دیتے ہیں یہ اللہ والوں کا معمول ہے اور یقین مانے یہ وہ خوش نصیب کہ جن کے متعلق میں نے پڑھا کہ یہ ہم تو ترستے ہیں نا ترپتے ہیں مچلتے ہیں کہ کسی رات خواب میں ہی حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے لیکن یہ وہ خوش نصیب تھے کہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نوازے جاتے تھے کیوں کیونکہ وہ احتمام کے ساتھ دودھ پاک پڑھا کرتے تھے وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ بس کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا کبھی تھوڑا پڑھا کبھی زیادہ پڑھا کبھی نہ پڑھا کئی ہفتوں گزر جاتے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں دودھ پاک نہیں پڑھتے جراب وہ ایسے نہیں تھے ان کا شب و روز کا وظیفہ وظیفہ دودھ پاک تھا وہ گناہ سے بھی اجتناب کرتے تھے ان کا دل غنور کی محبتیں لبریز ہوتا تھا آپ یہ کر کے تو دیکھیں روزانہ پابندی کے ساتھ توجہ کے ساتھ خوش و خضو کے ساتھ دودھ پاک پڑھ کے تو دیکھیں جائے نماز پر مسلح پر بیٹھ کر دودھ پاک پڑھ کے تو دیکھیں دیکھیں پھر آپ کو کتنا رنگ لگتا ہے اور میرا آگے جو نیکسٹ ارادہ ہے نا ہر شب جمعہ انشاءاللہ ایک گھنٹہ بارہ منٹس ہم جو ہے وہ یہ لازم کریں گے انشاءاللہ کہ جو ہمارے ساتھ اس دودھ پاک کے سفر میں جو خوش نصیب ہمارے ساتھ شریک ہیں ہر شب جمعہ رات میں ہم ایک گھنٹہ بارہ منٹس دودھ پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ ان فیوچر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ میں اس کی ایک ویڈیو بھی بناؤں گا اور سب لوگوں کو اس سے اگائی حاصل ہو جائے گی اچھا یہ تو تھی تربیہ اب میں بات کرتا ہوں دودھ پاک کی کہ کون سا دودھ پاک پڑھنا چاہیے دیکھیں ویسے تو ہر وہ دودھ پاک جو درست معانہ و مفہوم پر مجتمیل ہو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں ہر دودھ پاک کی نور ہے اچھا اس سے آگے بڑھیں تو ہر وہ درودھ پاک کے جو آپ کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اچھا اور آگے بڑھیں تو ہر وہ درودھ پاک کے جو پڑھتے ہوئے آپ کو خوشو خضو نصیب ہوتا ہو توجہ سے پڑھا جاتا ہو درودھ پاک پڑھتے ہو لطف و سرور ملتا ہو مزہ آتا ہو اور درست مخارج سے آپ کو پڑھنا آتا بھی ہو تو آپ اس درودھ پاک کو پڑھیں گے نا گناہوں سے احتناب کرتے ہوئے پھر دیکھیں کتنے نار رنگ لگتا ہے درودھ ابراہیم ہو درودھ خضری ہو درودھ قرب مصطفیٰ ہو درودھ امی ہو درودھ رحمد ہو کئی درودھ پاک اور ہر درودھ پاک ہی نور ہے لیکن یہ جو حضرت حمد سید کا آدمی شاہ صلیب جو درودھ پاک پڑھا کرتے تھے اور جس درودھ پاک کی بہت زیادہ قرصد فرمایا کرتے تھے آپ خود فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا کہ جب میں حضور کی زیارت کے لئے بیتاب ہوتا ہوں نا تو میں اس درودھ پاک کو صلی اللہ علیہ کا یا محمد اس کو پڑھتا ہوں اور کرم ہو جاتے ہیں اور زیارت سے نواز جاتا ہوں تو آپ کے شگیرز نے پوچھا حضور میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی حضور کی زیارت نصیب ہو فرمایا آئی درودھ پاک کو پڑھو انہوں نے بھی پڑھا انہیں بھی حضور کی زیارت نصیب ہو گئی جب ان کی بیوی کو پتا چلا بھئی میرے سرتاج کو میرے میاں کو میرے خامد کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے کون سا سیگہ پڑھتے ہیں تو بتایا جی یہ درودھ پاک پڑھو انہوں نے بھی پڑھا ان کی میسیز نے ان کی بیوی نے پڑھا ان کو بھی حضور کی زیارت نصیب ہو گئی دیکھیں یہ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی ہوتی ہے وہ جس پر چاہیں گے کرم فرمائیں گے اب یہ نہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تو بس ہر حال میں ہمیں درودھ پاک ہم نے پڑھا تو بس ہمیں زیارت ہو جائے یہ ان کا کرم ہوگا تو ہی زیارت نصیب ہوگی لیکن امید بڑی ہے امید بڑی ہے بس توجہ کے ساتھ خوش و خضو کے ساتھ پڑھیں روزانہ پڑھیں بلانہ کا پڑھیں اور احتمام کے ساتھ عدب کے ساتھ دودھ پاک پڑھیں منزل ملے گی انشاءاللہ کرم ہوگا بہت کرم ہوگا بہت زیادہ نوازیں جائیں گے اور اتنا نوازیں جائیں گے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے دودھ پاک پڑھتے رہیں دوسروں کو تغییر دیتے رہیں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ منصابید ہوئی ہوگی اگر ایسی بات ہے تو کمرس میں اپنے نیتوں کا عزاز اوڑ کیجئے گا کہ آپ کیسے دودھ پاک پڑھیں گے کتنا پڑھیں گے اور ثواب کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا